اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اولی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے پر اگر آپ ٹوٹر پر جائیں گے اور آپ لکھیں گے علی ازگر بلاسفنی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ہی خراب بہت ہی خراب جو ہے آو بہو بھالی جی آگئے اچھا آپ سنو رہتے ہیں بیٹھ گے پیچھے پیچھے ہاں چپ چپ گے I am here I am busy right now یار آپ اتنا busy کہاں سے ہو گئے توڑی دوری ہمارے پر ٹائم نکال دیا کرو دیکھو میں آتی ہے ایک ہفتے میں ایک ہی دپا ہوں تو مگر تینکیو بہو بھالی جی میں I will leave this here تینکیو سو مچ آپ ہمارے اچھے سپورٹر ہیں بلاسفنی لاؤ پاکستان کا ایک ایسا کلہ لاؤ ہے جو ختم کر دینا چاہئے اور آپ لوگوں کوئی بتا رہی ہوں پاکستانیوں کوئی آپ لوگ غصرہ مجھ پہ کرتے ہو بہت غصرہ آتا ہے پاکستانیوں کو اسپیشلی مسلمانوں کو بڑا غصرہ آتا ہے کہ بھائی ہم یہ توہین رسالت کا ہم یہ کیوں ختم کر دیں اس وجہ سے ختم کر دیں کیونکہ آج تو آپ بیٹھ گئے ہم پہ سپورٹ کر رہے ہو کہ کسی اور کو مان دیا گیا اس چیز پہ مگر یہ law آپ پہ بھی سمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے توہین رسالت کی آپ ڈیفینیشن بتائیے کس چیز پہ توہین کریں گے آپ تو پھر آپ کو توہین رسالت کے اس میں آنا چاہیے right you don't know that آپ قرآن میں کوئی question کر لو بھائی سمجھیں گے یہ بھی توہین رسالت ہوگی یہ بھی وہ ہوگی اگر آپ کسی بھی صاحبہ کے بارے میں بات کر دیں حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر دیں حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کر دیں there is no limit آپ نے ریفائن نہیں کیا بھائی اس چیز پہ بات کریں گے تو یہ توہین رسالت میں آئے گا نہیں اب جو ہے ہر چیز پہ کوئی question بھی logical question بھی کوئی کر رہا ہوگا تو اس پہ لوگ آزتے ہیں کہ بھائی یہ توہین رسالت ہے اچھا آپ لوگ جو facebook والے ہیں آپ لوگ میرے youtube پر آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں screen share کر کے کچھ دکھاؤں گی so please اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو پھر آپ یہاں پر آ سکتے ہیں definition موجود ہے کونسی definition ہے ہم ان سے پوچھنے ان کو definition پتا ہے ان کو definition پتا ہے تو ہم ان سے پوچیں گے آپ آکے مجھے باتائیے گا اس کی definition ہے کیا I am very confused والے کم سلام والے کم سلام والے کم سلام والے کم سلام oh come on come on mic اسے رکھتے ہیں you may concern medical issues ہاں تم لوگ کو میں medical issues ہی لگتی ہوں نہیں تم لوگ کو میں medical issues ہی لگتی ہوں اور جو بندہ کسی کا قتل کر لیتا ہے وہ بڑا سیاڑا ہے توہین رسالت بلاسومیوں جا کے جس من نے چھوڑیاں مار وہ بڑا سیاڑا ہے اس کو نہیں ڈالا ہے medical issues میں جب بھی آپ لوگ وہیں ہو جہاں آپ آئیں مشتاق اللی جی مجھے آپ سے definition پوچھنی ہے توہین رسالت کی پلیز آپ آئیے یہاں پر ہمارے یہاں پر چار سو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم کو یوٹیوب والوں اللہ میرے پوچھے گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے ان کا میسج آگے کیوں نہیں بڑھایا سو نہیں آرہے یہ تو آپ لوگوں کی حالت ہے جب آپ سے گوہ آکے سمجھاؤ تو اس وقت تو تم لوگوں کی جینا نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کوئی پتا نہیں نہیں آئے گا چلو جا دفعہ پھر مت بولا کرو یہ ہے وہ ہے اگر عمت ہے تو پھر آکے بتاؤ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر چپ کر کے نا اپنی گانڈ کی سلائی کر کے مہین پہ بٹھے رہو بدبو آتی ہے تو اب ہوا یہ کہ یہ جو واقعات ہیں پہلے اتنے سننے میں نہیں آتے تھے ٹھیک ہے کبھی سال میں دو تین ایسے آ جاتے تھے مگر اب یہ ہے کہ اب تو ہر ہفتے آتے ہیں ہر ہفتے آتے ہیں ہر ہفتے کسی نہ کسی کو خواجہ جی تینکیو خواجہ جی موہ 50 stars یہاں پہ میرے بہت اچھے سپورٹر ہیں فیس بک پہ خواجہ جی ہے اور جی خان دونوں ہمیشہ آتے ہیں they always 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 support me and I love بہو بائلی out of context اور ایک دو یہاں پر اور بھی ہے سراج they are all my good 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 supporters so میں آپ کو اپنا شیئر کرتی ہوں یہ سکرین and then I can show you کہ میں کیا بات کر دیوں آپ سے entire screen تو میں نے نہیں کرنا ہے کہاں گیا میرا سکرین 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 پیار مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نے ویسے کھایا کچھ دی آج I didn't eat much میں بیزی ہو گئی تھی اٹھتے ساتھ ہی زینیا کچھ کچھ چھوڑنے کے بعد I came took a shower got ready پھر I had a show so you know آپ کو اگر مجھ سے privately بات کرنی کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ مالیش ہمیں آپ سے private میں بات کرنی especially facebook والوں تم لوگ ہمیں آپ سے private بات کرنی میرے inbox میں اتنے messages آئے میں تو بھائی آپ کو private بات کرنی تو آپ only fence پہ جائیں وہاں پر ہوتی ہے private بات یہاں نہیں ہوتی ہے come on work 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 achha hopefully this will work now all right let me share this with you آج ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے میں تھوڑا early آئی ہوں آج تھوڑا early میں سے میں بار بجے شروع کرتی ہوں مگر آج میں نے ساڑھے گار بجے تو یہ ایک علی آزگر نام کے صاحب تھے 865 یہ ایک دم سے میں نے ادھر سے ادھر کیا تو 800 of لوگ پہنچ گئے واہ جی تینک جس نے شیئر کیا رنڈی بازی بند کرو ادھر آؤ تم ادھر آؤ تم بند کروانا آکر آؤ میں تمہارے اندر بند کروانا آکر رنڈی بازی آؤ نا میدان میں آؤ ٹٹو ادھر آنی چیزے مط بول آکر تم رمضان میں مجھ رنڈ پہ کسی کو تو آنا پھر مجھ سے بات پھر میرے کو بولنا میں آتی ہوں ہمیشہ ہر ہفتے اور میں فیس بک پہ بولتی ہوں کہ مجھے ملے کوئی بندہ آئے یہاں پہ مجھے شرم دلائے مگر آپ لوگوں کے اندر حمد ہی نہیں مجھ کوئی شرم دلائے خود ہی شرم دلائے آپ لوگ جب آپ لوگوں میں سو الی ازگر جو تھے ان پہ بلاسومی یہ ان کی تصویر ہے جس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو this is the guy ان کو نوشیرو پیرو سندھ اور یہ سندھ میں بھی پہلے ہم کو پنجاب سے آتے تھے کیسے سننے میں اب سندھ میں بھی یہ چیزیں سارٹ ہو گئی ہیں which I'm سرپرائز کیونکہ پاکستان is like that صرف سندھ نہیں میرے خاص ہر جگہ سے آئیں گے کیس اور ان کو مار دیا گیا اور کیوں مار رہا چھوڑیوں سے مار رہا گیا کوئی ایک بندہ تھا جن کے ساتھ ان کی بات ہو اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپریل تھرٹین کو کیونکہ اب مشال خان جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو 2017 میں مشال خان کو بہت برے طریقے سے بار بیرک طریقے سے مار دیا گیا تھا پاکستان نے جہاں پہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاں آئی ویل ٹاک آئوٹ دیس بداؤ بیئنگ سکیر کیونکہ آپ کئی بات نہیں کر سکتے چاہے پاکستان چھوڑو تو یہ لوگ یہاں پہ بلاس سمی یہ توہین رسالت لگانے کی کوشش میں لگے تو علی آزگر نے یہ اپریل 13 کو مشال خان کی ریمیمبرنس میں یہ پوس لگائی اور انہوں نے یہ لکھا واجب قتل اس نے ٹھہر آیا مجھے آیتوں سے بھی روایتوں سے بھی آیتوں سے بھی روایتوں سے بھی مجھ سے ڈر گئے ہو تم مجھ سے ڈر گئے ہو تم تم سے میں ڈرا نہیں تم سے میں ڈرا نہیں کب کے مر گئے ہو تم میں ابھی مرا نہیں that is you know so anyhow انہوں نے یہ چیز شیئر کی اور اس کے بعد آئے جو مجھے نہیں آپ پر مجھے سوری بتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کی اس چیز پر بات چیت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس بندے کے ساتھ کوئی اس نے question کیا یا پتہ نہیں کیا ان کی conversation ہوئی اس کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ مگر پھر وہ بندہ گیا ان کی پان شاپ ہوتی کی اس بندے کی کوئی امیر بندہ نہیں تھا بیچارہ غریب بندہ تھا اور یانگ تھا یانگ بندہ تھا اس کو مار دیا جا کر وہاں پہ جا کے چھوڑیوں سے اس پہ بار کیا ہے اور اس کو بند کر دیا سو یہ ان کے باپ ہیں آہ ای 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 نئی آہ ای سپٹیمبر 2021 ہی بکت پر بلاس می میندیتری دیتھ پینلٹی پاس جوہ ان جیل اچھا یہ صاحب تھے ان کو بھی بلاس می کے لیے اندر ڈالا تھا اور یہ 1931 میں پیدا ہوئے تھے ان سپٹیمبر 2021 میں ان کو بلاس می کے اس میں ڈیتھ پینلٹی دی تھی اور ہی ڈائی ان جیل جنوری 22 کو 10 جنوری کو اور یہ کیا کیا جائے ان کا نام بھی آزگر آلی کلار تھا ہم نے دیکھا مشال خان کو دیکھ لیا ہم نے آسیہ بی بی کو دیکھ لیا ہم نے تک جو ہے گورنمنٹ جو ہے یا جو ہاں کے ادارے انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن ہی نہیں لے کبھی لے نہیں نہیں کیونکو پتہ ہے ہم نے ایکشن لیا تو ہماری گردن بھی پکڑی جائے اس وجہ سے کافی سارے لوگ پاکستان میں بلتے بھی بھی ہم نے بولا تو ہماری گردن بھی ریپورٹ کر دو چپ کرا دو مار ڈالو ریپورٹ کر دو چپ کرا دو مار دو بھائی تم لوگوں کا religion تنا strong ہے why do you need to do this why do you need to protect it like this چھپانا کیوں ہے جواب دو جواب دیئے آپ جواب دینا جواب ہے جواب نہیں ہے تو obviously آپ تو موئی بن کریں گے نا آپ لوگوں کا because you have no legit answer for anything okay so بات کر رہے ہم بلاسفمی پہ بلاسفمی what do you think پہلے میں نے کہا کہ ان cases کی رفتہ ہوتی تھی سال میں چند cases آجاتے تھی اب ہر رفتے آجائے ابھی اگلے ہمتے کچھ اور آجائے گا دیکھ لیجی آپ and people get shocked پہلے نا میں جب پاکستان گئی نا پہلی دفعہ تو کیا ہوا میں نازمباد میں تھی میرے فیملی نازمباد میں رہتی تھی تو میں ان کے گھر پہ تھی رائیٹ اور بہار اگزم سے آواز آنی تو میں اگزم سے ڈر کے میں کینیڈا سے گئی میں اگزم سے ڈر پہ تھی میں میٹنگ پہ 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 کسی میٹنگ کیلئے بہتھی دی زمزما میں اور پاکستان میں کیا ہوتا تو اس وقت بتا رہی میں دس سال پہلے کی بات آگر کوئی کہیں پہ بھی ابھی بھی ہوتا ہوگئی ہے اگر کہیں پہ بھی فائر ہو یا جلسہ نکل رہا تو پہلے آپ کو نیوز پہنچتی تھی بات بھی ٹی ویالے ریپورٹ کرتے تھے پہلے وٹس اپ پہ ساری جو چیزیں جلدی 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 ہوتی تو وٹس اپ پہ ہم کو نیوز آئی کہ بھائی اس جگہ پہ شروع ہو گیا ہے لڑائی شگڑا شروع ہو گیا ہے پائرنگ ہو رہی ہے نکلو یہاں سے تو اب سب بھاگے وہاں سے ہم بھی بھاگے اور میں گئی وزن کلیفٹن ان کے آفیس میں تھے اور وہاں پہ بورڈ روم میں مجھے بیٹھا دیا انہوں نے کہا یہاں بیٹھو جب تک چیزیں تھیرتی ہیں پھر ہم چلیں گے I swear to god I could hear the firing باہر firing ہو رہی تھی اور میں ٹی پہلے نیچے I was under the table پر کہہ رہی oh my god میں کہاں پس گئی ہوں یہ میرا پہلا ڈرپ تھا پاکیسان جب میں چودہ سال بعد گئی تھی وہاں پر میں کہہ رہی تھی چودہ سال چودہ سال so وہ ہو گیا اب جب میں چوتھی دفعہ پاکیسان گئی تیسری دفعہ پاکیسان گئی اور میں وہاں چار مہینے رہی تھی چار مہینے رہی تو پھر پتا ہوں کیا ہوتا تھا باہر firing ہو رہی ہوتی تھی and I was like it's normal desensitized I got desensitized to it آج اتنے بندے مر گئے اچھا آج اتنے بندے اچھا بس تو پاکیسان کے لوگ وہ چھوئے نا وہ desensitized ہو گئے اس چیز سے اب یہ normal چیز ہو گئے روزانہ کوئی بلاسومی کرتا ہے روزانہ کوئی اس پہ مارا جاتے ہیں روزانہ کوئی بلاسومی کرتا ہے روزانہ کوئی مارا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جیل پہ ڈاغ دیتے ہیں اس کو پھاسی ہو جاتی ہے it's a normal thing now تو بہت سارے لوگ جو شوق ہو جاتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور اگلے ہفتے ایک اور کیس آ جاتے ہیں کیونکہ it has become a norm یہ normal بن گئی ہے چیز لوگوں کے لئے اور پاکیسانی اس سے ڈیسنسٹائز ہو گئے ان کو فگر ہی نہیں پڑتی ان کو پتا ہے جب تک ان کے گھر میں جب تک ان کے گھر میں یا ان کے اوپر نہیں ہوتا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے